اکو سو ست نام ست نام ست نام دنیا میں ہر چیز کو ناپنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ ہے جیسے ہم راہ میں چلتے ہیں راستے میں چلتے ہیں تو جگہ جگہ پر بوڑ لگے ہوتے ہیں میل کے پتھر لگے ہوتے ہیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کتنی دور آگئے ہیں کتنی پاس ہیں دوری کو ناپنے کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہے ہر شخص دنیا کا ہر انسان دنیا کا چاہے وہ کسی بھی مجھوکہ ہو سب کے ذہن میں ایک ہی سوال اٹھتا ہے اور وہ سوال ہوتا ہے کہ پرماتمہ دور ہے یا پاس ہے پرماتمہ دور ہے یا پاس ہے بس یہی سوال اٹھتا رہتا ہے سنتوں ماہ پرشوں نے ہمیں سمجھایا ہے کہا ہے اور ستگو روضاست مہراج جی اپنی بانی میں فرماتے ہیں بہت جنم بچھرے تھے ماہ دو اے جنم تمہارے لکھے کہ ایک سال نہیں ایک گھنٹا نہیں ایک دن نہیں ایک رات نہیں یہ تو جنموں جنموں کی بات ہے اتنی دوری کہ وہ رب اتنا دور بھی ہے کتنا دور ہے کہ ایک جنم دو جنم چار جنم پانچ جنم چھے جنم سو جنم لاکھ جنم کروڑوں جنم کروڑوں جنم یعنی بہت جنم کی بات کرتے ہیں یہاں لکھا نہیں ہے کہ کتنے جنم کہ بچھڑے رہتے ہیں ہم اس رب سے اس قدرت سے اس پرم سکھ سے اس پرم تتر سے بچھڑے کیوں رہتے ہیں کیونکہ ہم اگیانتہ کے کارن بھرموں کے کارن بیموں کے کارن اہموں کے کارن اس سے دور رہتے ہیں اور اس لئے ہمارے کرم ہمارے عیب اس سے ہم اتنی دور رکھتے ہیں کہ باس رہتے ہوئے بھی وہ دور لگتا ہے اور اس لئے کہا ہے کہ وہ اتنا دور ہے اتنا دور ہے کہ اس کی کوئی شیمہ نہیں ہے کوئی ناپ نہیں ہے کہ ہم بتا سکیں کہ وہ کتنی دور ہے اور نزدیک کتنی ہے ستگور رفداس ماراجی نے اپنی بانی میں فرمایا کہہ رفداس ہاتھ پہ نیڑے سہجے ہوئے سو ہوئے کہ وہ جیسے ہمارے ہاتھ پاؤں ہمارے شریر میں ہیں جن کے دور ہم چلتے ہیں کرم کرتے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ نزدیک ہے اگر پا سکو تو بہت آسان ہے لیکن کیسے کیسے ہم اس کو پاسکتے ہیں ستگور رفداس ماراج اپنی بانی میں فرماتے ہیں کہہ رفداس سب ہے نہیں سمجھ سے بھول پرے جیسے بورے ہم پگلے پاگلوں جیسے ہم اسے ڈھونڈتے رہتے ہیں ہم بورے ہیں پاگل ہیں دیوانے ہیں کہ سب لوگ نہیں سمجھ سکتے اس بات کو کیوں نہیں سمجھ سکتے جن لوگوں کو گیان ہو جاتا ہے وہ لوگ اس بات کو سمجھ جاتے ہیں لیکن جن لوگوں کو گیان بھی ہو جائے لیکن گیان ہونے کے بعد ان کو اہنکار آ جائے تو پھر بیکار ہے ستگ رفض آس مارج کہتے ہیں ہم بڑ کوی کلین ہم پندت ہم یوگی سنیاسی کہ ایسے کر کے ہم من میں دھارنا کرتے ہیں کہ میرا پد بڑا ہے میں بہت بڑا کوی ہوں میں سنیاسی ہوں میں یوگی ہوں میں یہ ہوں میں وہ ہوں یہ جو اہنکار ہے یہ اس رب سے دور کرتا رہتا ہے پھر وہ نزدیک ہے اتنا بس صرف وہ پردہ ہٹانا ہے کبیر صاحب کہتے ہیں کہ پی نا چاہے پری مرس من میرا خیمان ایک میان میں دو کھڑک دیکھا سنانا کان کہ اگر ہم چاہتے تو ہیں کہ پرمسک کو پرابت کرلیں اس رب کو پرابت کرلیں پریم کو پرابت کرلیں لیکن اہنکار کو چھوڑنا نہیں چاہتے مان سممان کے لئے مر جانا چاہتے ہیں اپنے مان سممان کے لئے صبیر صاحب نے کہا کہ یا تو پھر مان سممان لے لو یا اہنکار کو اپنے بس میں رکھ لو یا پھر اس کے پریم کو رب کو رکھ لو کہ ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی نہ ہم نے دیکھا ہے نہ سنا ہے پھر ساتھ سنگ جی کیونکہ اگر ہم پرم سکھ اس قدرت کو پانا چاہتے ہیں تو ہمیں اہنکار چھوڑنا ہوگا جو ہم چھوڑنا نہیں چاہتے مسکل ہے جیسے اس لئے ہم اس پرم شانتی پرم اند پریم سنتوش جو اس رب کے گون ہیں اس قدرت کے گون ہیں ان سے بنجے ہیں ان سے اچھتے ہیں ان سے ہم آلگ ہیں تب ہی جا کر کہ ہم سب کچھ پرم آتما پرم تتو ہمارے شریر میں رہتے ہوئے بھی ہمیں اس کی انگوٹی نہیں ہوتی اور پرمانند کی پرابطی نہیں ہوتی دکھوں سے مکتی نہیں ملتی ستگرو صاحب فرماتے ہیں کہ ہمیں اگر وہ ڈر بھے دور کرنا ہے تو اس کو اپنے حدیع میں بسانا ہوگا ستگرو وداز پرگاس ہردی ایتر جنم مرن پی پاگی اس پرگاس کو اس گیان کو اپنے ہردی میں بٹھانا ہوگا اپنے من مستش بدھی میں ست ست کرنا ہوگا تب جا کر کہ ہم اس جنم مرن کے بھائیس سے دور ہوں گے اور اس پرم تتو کو جان پائیں گے ساتنام 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 زیو